صدیق بھائی کے پاس ہم صدیق بھائی کے پاس پھر سے موجود ہیں اس پر زیادہ بکری آئی ہیں صدیق بھائی کے پاس صدیق بھائی بکریوں کا بتائیں ماشاءاللہ بکری آپ پر ایک لاکھ تیس ہزار کی ملے گی ایک لاکھ تیس ہزار صدیق بھائی آپ کا ریٹ باقیوں سے لوگ کہتے ہیں زیادہ ہوتا ہے چیز بھی اچھی ہوتی ہے چیز بھی اچھی ہوتی ہے اچھا یہ بکری ایک لاکھ رپے کی ملے گی یہ سونے والی اور یہ بھی پاٹ 1,0300 کی ملے گی یہ داتوں میں کتنی ہے پچ یہ دونڈی پاٹ ہے یہ دونڈی پاٹ ہے یہ آپ کو پینٹ ہزار کی ملے گی پینٹ ہزار کی دونڈی پاٹ یہ پکنی سونے والی ہے آپ کو پینٹ ہزار کی ملے گی چٹتر ہزار ٹھیک ہے یہ ساری چھگئی ہیں یہ پارٹ ہے پہلا سوہ سنائے یہ پارٹ ہے پہلا سوہ سنائے یہ آپ کو ساٹھ ہزار کی مل جائی ساٹھ ہزار یہ بھی پارٹ کوندی ہے ابھی اس کے دو ماں باقی ہیں یہ آپ کو فائنل پچھونجہ ہزار کی مل جائی پچھونجہ ہزار ایسا پکری پر پچھونجہ ہزار دو ماں باکری ہیں پاتھ بکرہ آج دیکھا آج دیکھا آج دیکھا آپ کو فائنل ساٹھ زار کی مل جائی پٹھ بکرہ پچھے ہے آج دیکھا یہ پکر سنائے یہ آپ کو فائنل ستر زار کی مل جائی ستر زار کی فائنل یہ جو ناکریہ ہیں یہ ایک آپ کو فائنل ملے گی پہنٹ ہزار کی اور جوڑا کنے کا ملے گا یہ آپ کو نپیزار کی ملے گی جوڑا نہیں ایک ملے گی نپیزار کی اور ایک پہنٹ ہزار کی ایک پہنٹ ہزار کی تو جوڑے میں رائت نہیں ہوگی جی انشاءاللہ آپ فائنل فائنل ریٹ بتا رہا ہو کچھ اچھی بکری والا جو ریٹ ہے نا بھائی وہ بڑا ہوتا ہے یہ پھٹ ہے خیری بچہ یہ آپ کو فائنل چالیزار کی ملے گی چالیس ازار کی فائنل چھے ماہ کی بارٹ ہے ٹھیک ہوں گیا یہ یہ جو پارٹ ہے یہ پہنے صوبے ہیں یہ آپ کو فائنل پہنٹ MIZ عرقی مل جائے گی ٹھیک ہوں گیا یہ جو بکریہ ہے اس کے نیچے دو بکرے ہیں ایک پاتھ اور بکرا اچھا یہ ساٹھ دار کی مل جائے گی ساٹھ ہین یہ ٹھیک ہے یہ ناگری بکریہ ہے اکمالはいتی ہے یہ آپ کو فائنل پچاس ہزار کی مل جائے گی یہ جو بکری ہے یہ بکری سونے والی ہے آپ کو ساٹھ ہزار کی فائنل مل جائے گی ساٹھ ہزار یہ جو پارٹ ہے یہ بھی پہلا صبح سونے ہیں آپ کو فائنل پچاس ہزار کی مل جائے گی ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ناغری پارٹ ہے ایک ماہ کا ٹائم ہے اس کے نیچے پاس یہ آپ کو پیٹ ہزار کی مل جائے گی پیٹ ہزار کی یہ جو بکری ہے یہ ایک ماہ کا ٹائم ہے اس کے پاس آپ کو چاس ہزار کی مل جائے گی ٹھیک ہو یہ جو بکری ہے اس کے پیچھے تین بچے ہے دو بکرے ہیں اور ایک پارٹ ہے آپ کو ستر ہزار کی ملے گی ستر ہزار کی اس کے نیچے دو بکرے اور یہ ایک پارٹ ہے دیکھو دو بکرے اور یہ ایک پارٹ اس کے نیچے ہے تین بچے ہے اس کے یہ آپ کو ستر ہزار کی مل جائے گی ستر ہزار ٹھیک ہے ٹھیک ہو باتا ریٹ آیا تھوڑی کمی پیشی بھی ہوگی کسم تو نہیں کھاتے ہم کاروبار میں کسم تو نہیں کھاتے ہیں ایک دو چو ہزار دو ہزار کا عبادہ کارڈا تو ہو جاتا ہے اچھا یہ ناغرہ بچہ ہے دو ماہ کا بچہ ہے اور چھوڑی بچہ ہے آپ کو پینتی دارگہ ملے گا پینتی سیزار یہ بھی ناغرہ بچہ ہے کہ آپ کو کس دارگہ دیں جائے گا بیس دارگہ ایک کھیڑا بچہ ہے آپ کو چالی ہزار کا فائنل ملے گا کھینہ بچہ یہ ٹھیک ہے یہ جو بکری ہے اس کے نیچے سات کلو دودھ ہے سبا شام کا سات کلو اور اس کے نیچے دو بکری ہیں دو بکری ہیں یہ گرنٹی شدہ بکری ہوگی سات کلو دودھ ہوگی ایک لکھ داس دارگی ملے گی کام نہیں ملے یہ جو بکری ہے اس کے ابھی بیچ میں بیس پچیس دن تا ٹائم ہے یہ آپ کو پیانٹ ہزار کی فائنل مل جائے گی پیانٹ ہزار کی فائنل ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی یہ چھوٹی بچی ہے ناگری یہ آپ کو فائنل لینے ہی ہوگی کسے رہے تو پندرہ ہزار کی مل جائے گی ٹھیک ہوگی یہ جو بکری ہے فائنل آپ کو پچاس ہزار کی مل جائے گی پچاس ہزار کی ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی ابھی مہرے پاس بکریاں جو ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ نے ٹھیک ہو ابھی اندازن کتنی بکریاں ہوں گی آپ کے پاس ہمارے پاس 25-26 بکریاں ہوں گی 26-27 بکریاں یہ جو امبر صلی بکریاں ہے ہاں جی بکریاں بھی میکنے لگا یہ جو امبر صلی بکریاں ہے یہ اندر اندھیرہ بود آتا ہے بکریاں کم خراب ہو جائے گا بکریاں پیچ میں چلیں آئیے یہ امبر صلی بکریاں پینٹھزار کا مل جائے گا پینٹھزار کا چھے دانت یہ بھی چھکا ہے ناغرہ بچہ پچاسزار کا مل جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ جو بچہ چوکا ہے آپ کو نبے زار کا ملے گا نبے زار کا ٹھیک ہے تو اس کا ریڈ کیو زادہ ہے ان دونوں سے یہ بچہ چوکا ہے اور پیور امبر صلی ہے پیور امبر صلی یہ ناغرہ بچہ چوکا ہے آپ کو فائنل پنجترزار کا ملے گا فائنل چتر ہزار اس کا بھی آپ کو ساٹھ ہزار پیا دینا پڑے گا ساٹھ ہزار اس کا آپ کو فائنل اسی ہزار پیا لے گا اچھا آنڈل ہے کسی ہے کسی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا دو بکرے بار کھڑے ہیں وہ دکھاتا ہوں میں پہلے میں بکریاں ہی دکھاتا ہوں گے یہ بڑا کسی بکرہ ہے میرے پاس دکھائیں کھا دیں انتر باہر کسی لے باہر ہی دکھا دیں یہ بڑا کسی بکرہ ہے ساٹھ پا ساٹھ ہزار کا ملتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دانتوں میں کیا یہ ہے چھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا باقی جو دو بکرے باہر کھڑے ہیں وہ میں دکھا دیا تمہیں ادھر سی باہر بھی بکرے ہیں جن کے پاس دو مکھی چین ہیں اور میں نے بتایا آپ کو ایکلاک تیس سزا ہاں جی ایکلاک تیس سزا صدیق بھائی نمبر چنبر دے دیں دوبارہ ویڈیو میں اپنا 0301 0301 402 402 695 695 یہ موبائل نمبر ہے ٹھیک ہے وٹسپ نمبر ہے 0308 0308 14 14 3 3 844 844 وٹسپ نمبر وٹسپ نمبر ہے ٹھیک ہے جو آدمی میرے کو فون کرتا ہے وہ بولتا ہے کی در ہے منڈی منڈی لاہور شاپور کانجرا ٹھوکر بائی پاس کے نزدیک ٹھیک ہوگیا ایدھر ٹھوکر بائی پاس بنو آؤ تو دو دھائی کلومیٹر سفر بنتا ہے اگر ملتان روڑتے چونگ بنو آؤ تو ایک ڈیڑھ کلومیٹر سفر بنتا ہے ٹھیک ہوگیا ملتان روڑتے جو سائیوال کو روڑ جاتا ہے اس روڑ کے اوپر ہے منڈی ٹھیک ہوگیا بیٹا پکڑی پکڑی ٹھیک ہوڑ یہ مکھی تین ہے مرے پاس اس کا آپ کو ساٹھ زہر دینا پڑے گا ٹھیک ہے یہ جو بڑا بکڑا ہے اس کا پچانونی زہر دینا پڑے گا ٹھیک ہوگیا یہ جو خالہ بچے ہے پہنتری زہر کا مل جائے گا جو راجنپوری بچے ہیں والسلام کا مل جائے گا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا یہوکے فر اللہ حافظ اللہ حافظ آپ کی طرف سے دو اور دوستو بکریوں صدیق بھائی نے جلدی علی دکھائی ہیں اب میں ذرا آپ کو سلو سلو دکھتا ہوں کیونکہ جلدی علی میں بکری کا صحیح پتہ نہیں لگتا کہ بکری کیسی ہے کیسی نہیں ہے تو یہ دیکھیں بکریوں خوبصورت ہیں ساری ساری اچھی بکری ہیں اور آپ لوگوں نے بھی قائنلی بتانا دی آپ کو بکریوں کیسی لگیں اس ٹائم آج صدیق بھائی کے پاس زیادہ بکری ہیں کچھ سوئیوں ہی ہیں کچھ سونے والی ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں جو مجھے بکریوں اچھی لگی ہیں پہلے وہ یہ والی دیکھیں ماشاءاللہ پھر ایک وہ والی دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے پہلے ویڈیو بنا لوں نا میں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ساری بکری ہیں اور اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے یہ جی ہے BILLB بکری کا اور ساری گبھر ہیں یہ سیلٹہ ڈیو فارمہل ہے دیکھیں سیلٹہ ڈیویکی step اور آئے یکی لڈرہ کوئویکی لگاتھ ایک لگتر درہ بکریاں کلیر اور بڑی اور زیادہ نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا تو دوستو آپ سبھی نے بتانا ہے کہ آپ کو صدیق بھائی کی بکریاں کیسی لگتی ہیں اور کتنی نہیں ماشاءاللہ خوبصورت بکری ہے شاپور کانجرا میں منڈی میں زیادہ اچھی جو بکریوں ہوتی ہیں وہ صدیق بھائی لاتے ہیں اس لئے آپ سبھی لوگ کہتے ہیں کہ صدیق بھائی کی بکریاں دخایا کرو ان کی بکریوں کی ڈیمانڈ بھی زیادہ کی آتی ہے ویڈیو کی یہی وجہ جی ان کی بکریوں کی ویڈیو زیادہ بنتی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی بڑی خوبصورت بکری ہے یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ بھی سونے والی ہے اس لئے ہیں ابھی آپ کو بچے بھی میں دھاتا ہوں یہ دیکھیں پانچ سات بکریاں تو بہت ہی ہےوی ہیں اس کے بعد باقی کچھ جو ہیں وہ سونے والی ہیں صدیق بھائی خالی بچہ مل جائے گا چھوٹوں میں سے کوئی نہیں چھوٹوں میں سے نہیں یہ دو بچے ہیں جو آپ نے دکھائی ہیں ناگرہ ٹھیک ہے وہ لگے اور باقی یہ بکریوں کے بچے ہیں سا ساتھ یہ بچے اس بکروں کے ساتھ ہیں یہ ایک کے تین ہے ایک کے دو ہے ایک کے پھر دو ہے ایک کے پھر دو ہے ٹھیک ہو گیا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ بچوں کی عمرے بھی زیادہ نہیں ہیں دو دو چاشا دن ہے اور کچھ ناگرے ہیں اور کچھ ڈبے ہیں تو دوستو آپ سبی کو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی صدیق بھائی کی بکریوں کی اور مزید ویڈیوز بھی لے کے میں آپ کے پاس آؤں گا تو کائنڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ